اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے جو کہ نیشنلٹی کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو کہ تین سال اور پانچ سال روٹ کے حوالے سے تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو کہ گوڈ نیوز ہے خاص طور پر تمام طرح افراد کے لیے میگرینٹس کے لیے جو کہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری ہے تو ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ انگلینڈ میں نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ریزیڈنشل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے جس میں اہم کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں ایک تو تین سالہ روٹ ہوتا ہے اور ایک پانچ سالہ روٹ زیادہ لوگ پانچ سالہ روٹ پر آتے ہیں کیونکہ اس میں ایک اہم کی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ آپ کا پیریڈ ہوتا ہے انڈیفینیٹ لگ جانے کے بعد یعنی کہ اگر آپ کا سپاؤز بریٹش ہے تو پھر آپ کو ایک سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ایمیڈیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے اور اگر آپ کا پارٹنرز لیمیٹیٹ لیف ٹو ریمین کے بعد بریٹش نیشنل نہیں ہے تو پھر ایک سال کے بعد انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین کے بعد ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائے کریں گے لیکن جب بھی آپ نے یعنی کہ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائے کریں گے تو پھر آپ کو اپنی ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے ہوگا اور ریزیڈنسی ریکوئرمنٹ میں ایک ریکوئرمنٹ یہ بھی ہے کہ جو آپ کا آخری سال ہے تو اس میں آپ کو نینٹی ڈیس کے لیے زیادہ ملک سے باہر نہیں رہنا ہے اور مزید جب آپ نیچرلائزیشن کے لیے جو کہ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے آپ کس ملک کو اپنا ہوم ملک بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی انٹینشن اس ملک میں رہنے کی نہیں ہے تو آپ کو انٹینشن ہی بتا سکتے ہیں کہ میں اپنا انڈیفینیٹ ایکٹیو رکھنا چاہتا ہوں تو فیوچر میں وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کی انٹینشن اس ملک میں رہنے کی ہے یا تو پھر آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی بھی مشکلات آپ کو پیش نہ آ سکے تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹس اپ ڈیٹ خاص طور پر جو کہ تین سالہ اور پان سالہ روٹ کے حوالے سے نیشنلٹی کے حوالے سے جو کہ تمام تر سوالات اور تمام تر جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوں گے امپورٹنٹ انفرمیشن تھی آپ لوگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اور تازہ ترین اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ